السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی ایک ویڈیو جس کا تعلق تھا دہلی میں تبلیغی جماعت کا اجتماع اور اس سے متعلق ہندوستان کے لوگوں کا یا حکومت کا ایک رد عمل شاید اس کے اندر میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ صحیح طرح شیئر نہیں کر سکا تو اس کا ایک رد عمل دیکھنے میں آیا وہ رد عمل یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے اور جذباتی ہو گئے اور ترہ ترہ کی انہوں نے کمنٹس لکھے اس کی وجہ سے پھر میں نے اس ویڈیو کو ڈیسیبل کر دیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ صحیح میسیج آپ تک پہنچیں اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا آپ کو بتانا کہ خدا کے لیے اگر آپ اس اجتماع میں گئے تھے تو اس سے پہلے کہ لوگ مزید لوگ افیکٹ ہو سامنے آئیں تاکہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے آپ کلیر ہو جائیں تو باقی لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائیں یہ اس کا ایک مقصد تھا اگین مقصد یہ تھا کہ اس کو سیریس لیں پلیس اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کرونا صرف کافروں پر اثر کرتا ہے کافروں پر ہی اٹیک کرے گا مسلمان اس سے ہر لحاظ سے محفوظ ہیں ایسی کوئی بات نہیں وبائیں آتی ہیں تو ہر انسان پر اس کا اثر ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا کہ شام کے علاقے میں وبا پھیل گئی ہے تو آپ لوٹنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جرح نے کہا کہ عمر بھاگ رہے ہو کہا نہیں بھاگ نہیں رہا کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ ایسے علاقوں میں داخل نہ ہو جہاں اس طرح کی وبائیں ہوں آپ نے ابو عبیدہ سے کہا کہ ابو عبیدہ تم میرے ساتھ چلو میں نہیں چاہتا تم ضائع ہو جاؤ تو ابو عبیدہ نے کہا کہ عمر حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم ان علاقوں میں آلڑی موجود ہو تو ان سے نہ نکلو حضرت عمر نے کہا اچھا اتنی مہربانی کرو کہ ان علاقوں سے جہاں پہ بہت لوگ رہتے ہیں چھوڑ کر انچائی کے علاقوں میں چلے جاؤ تو حضرت ابو عبیدہ انچے علاقوں میں چلے گئے پر انتقال فرما گئے دوسرا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ لوگ اب بھی باز نہیں آ رہے ہیں لوگ اب بھی جمع ہو رہے ہیں جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں مسجدیں زبردستی کھلوائی جا رہے ہیں اگر ہندوستان میں یہ کیسز کم یا نہیں آپ کے پاس میڈیا پیار ہے تو پاکستان میں تو چار ہزار کا فگر بھی آیا ہے یہ اور جذباتی تقریریں ہیں اس میں بہت جذباتی تقریریں ہیں دیکھیں ریالٹی اور جذبات میں بڑا فرق ہوتا ہے بنگلہ دیش میں بھی پڑی تعداد میں جمعہ کی نماز ادا کی گئے یہ ابھی گزرے بھی جمعہ کی بات کر رہا ہوں تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں کیا ہم بھول گئے کہ پہلے بھی ایسی وبائیں آئے ہیں اور صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کیا اقدام کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جس کی ایک بہترین مثال ہے جس کی چھوٹی چی اگزیمپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ مجھے اتنے عرصے سے جانتے ہیں اتنے عرصے سے سن رہے ہیں تو میں نے یہ امید کرتے ہوئے وہ درس ریکارڈ کیا تھا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کبھی کسی گروپ کے اوپر یوں ڈائریکٹ اٹیک میرا مقصد نہیں ہوتا اور کبھی بھی اس طرح کے حالات میں تو کبھی بھی نہیں وہ ایک اگزیمپل سامنے آئی تھی جس کو سامنے رکھتے ہوئے تبلیغی جماعت کو نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ اس چیز کو اس فکر کو نشانہ بنایا گیا کہ پلیز جذبات کو چھوڑ دیں چاہے آپ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں کیونکہ ایسے کیسز بھی میرے سامنے آئے ہیں کہ ماں رو رہی ہیں اپنے بچوں کو بلا رہی ہیں جو جماعت میں گئے ہیں انٹیریٹ سندھ میں اور وہ ماں کے فون نہیں اٹھا رہے ہیں اٹھا کے بعد جب شروع کرتے ہیں کہ واپس آ جاؤ تو فون بند کر دیتے ہیں یہ ایک آلہ لیول کے اوپر جو لوگ جو منتظمین ہیں ان کو سامنے آ کر کہنے کی ضرورت ہے کہ واپس لوٹا ہو پلیز اس سیریس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی